دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا ایکو ٹیکنیکل میں سواگت کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو ٹیک ویڈیو نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں لاکڈاؤن اور دھارہ 144 لاغو ہوئی ہے یہ دھارہ دھرمستانوں پر بھی لاغوئے جیسے مندر، مسجد، گرجاگر اور گرودوار اب اس لاکڈاؤن اور دھارہ 144 کے چلتے جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے کیونکہ یہ جمعہ پہلا جمعہ ہے دھارہ 144 لگنے کے بعد بہت خوبصورت اور بہترین انداز میں سمجھائے کہ یہ دھارہ 144 کے بعد نماز جمعہ کا کیا حکم ہے انہی کا آڈیو میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں اس آڈیو اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی اس کا علم ہو اگلی آواز مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمود اخترور قادری آپ حضرات سے مخاطب ہوں میں نے گزشتہ جمعے سے پہلے پرشات پر ایک بیان دیا تھا کہ چونکہ اس وقت تک مسجدوں میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوا تھا دھرمستان میں کہیں بھی تو یہ تھا کہ مسجد میں کم سے کم لوگ ٹھہریں گھروں سے وضو کر کے اور سنتیں پڑھ کر کے مسجد میں آئیں اور مختصرن خطبہ اور پر نماز ہو اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر اور دکان پر واپس جا کر کے وہ سنتیں اور نفل پڑھ لیں یہ میرا بیان بجشتہ جمعے سے پہلے کا ہے کیونکہ اس وقت تک پولیس کی طرف سے جمعے کی حاضری پہ پابندی نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ جمعہ شارٹ کر لیں تو اسی کے رحاظ سے میں نے اس وقت بیان دیا تھا اور اسی بیان کو اب اس وقت لوگ پیش کر رہے ہیں خاناکہ اب درمستان یعنی مساجد وغیرہ میں بھی دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے تو اب وہ بیان جو ہے اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ اب جتنے لوگوں کی اجازت ہے مسجد میں آنے کی یا جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ اگر جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں تو وہ مسجد میں جمعہ پڑھ لیں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کریں یہ جب سے درمستان مسجد وغیرہ میں 144 لاغو ہوا ہے اس وقت سے یہ فقیر یہی بیان دے رہا ہے لوگوں کو فون پہ ہی جواب دے رہا ہے تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت